ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا ہے اب ان کا میں نے چھارٹ بنانا ہے اب اس ڈیٹے کو میں نے سلیکٹ کیا اسی طرح سلیکٹ کرنے کے بعد آپ انسرٹ میں چھارٹ کے اوپر پک کریں گے میں نے یہاں سے پائے چھارٹ کے اوپر ورکنگ کرنی ہے میں یہاں کلک کرتا ہوں چھارٹ آپشن اوپن کرتا ہوں all چھارٹ میں جا کر پائے چھارٹ پے کلک کر کے یہ والا چھارٹی چلے سلیکٹ کر لیتا ہوں اس چارٹ کو سلیک کر کے مجھے یہ پتا چلا کہ میرے پاس میرے ورکاوٹ نے کیا یہ ہے کہ میرے ڈیٹے کو اس نے آرگنائز کیا کہ 360 اگر ٹوٹل سکور ہو یہاں پہ ہم ٹوٹل سے لکھ لیتے ہیں تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں ٹوٹل اس کو میں یہاں ٹوٹل کر لیتا ہوں یہ 405 ہے تو اس نے اس کو 360 پر پورشن میں ڈیوائیڈ کیا وہ کس طرح کیا ہے درہا یہ دیکھئے گا میں یہاں پر آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں 125 divided by 405 multiply by 360 کیونکہ angle ایک circle میں ہمارے پاس 360 ہوتے ہیں تو اب یہ میں نے working کر لی کچھ اس طرح سے آ گیا یہاں میں نے نیچے والے کو fix نہیں کیا تھا so i just make it like this اب actually اس نے اگر میرا چارٹ جو ہے جو کہ میں start کرنا چاہتا ہوں کس جگہ سے zero سے اگر اس line سے میں شروع کرتا ہوں تو یہ جو نیلے والا حصہ ہے میں اسی کی properties اگر آپ کو دکھاؤں تو میرا خیال ہے کہ میری اس میں دکھانے والی کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ ali کا جو angle بڑھ رہا ہے دیکھیں اگر آپ bracket میں دیکھتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ ali کا score 125 ہے 125 کا مطلب ہے کہ total کا 31% میرے پاس ali کا score ہے آپ tip کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اگر میں کہوں کہ یہ angle کتنے کا ہے تو آپ نے دیکھا کہ میں نے یہاں آپ کو calculate کر کے دکھایا ہے کہ یہ angle میرے پاس میں نے 230 لگ دیا ہے اس کو 360 آپ نے دیکھنا ہے 360 0 اکی i just make it down like this اکی اب یہ دیکھیں یہ جو angle بن رہا ہے یہ 111 degree کا angle ہے یعنی total کا 31% share جو ہے quality کا ہے اس کے بعد حسن کا جو ہے وہ 245 تو یہ حسن کا share ہے total data کا 60% اور یہ آپ کا جو ہے وہ extras کا score ہے تو یہ آپ کے chart کی look 30 طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اور angle آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ کیسے calculate کی ہیں اور آپ کا chart آگے لیکن میں اس chart کو 2D میں نہیں 3D میں دیکھنا چاہتا ہوں یا 3D look میں دیکھنا چاہتا ہوں تو chart پر click کریں آپ کو option نظر آتی ہے chart کی properties میں بہت سی formatting options ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں آپ bevel, bose, engrave کی شکل میں بھی دیکھ سکتے ہیں but i just want to change this chart to میں یہاں پر change کرتا ہوں اور میں اس کو اس 3D look میں لے جاتا ہوں یہ والا میں نے chart select کر لیا so i just said ok اب آپ کے پاس یہ chart کچھ اس طرح سے آ گیا ہے میں اس کو تھوڑا سا اور تیچے کی طرف بیس بھی کر کے دیکھنا چاہتا ہوں تو right click کریں آپ کو یہی option نظر آئے گی 3D rotation یاد رکھئے گا اگر آپ کو کچھ chart پہلے بھی بنا ہوا ہے تو اس پر بھی آپ کو یہ option جو ہے یہ کچھ اسی طرح نظر آتی ہے تو i just go there and set click outside and then set آپ اس chart کو 3D rotate کر کے دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ہے میں اس پر right click کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ chart پہ click کریں گے آپ کو 3D rotation کی option نظر آئے گی جیسا کہ یہاں پر مجھے option نظر آ رہی ہے 3D rotation نہ نظر آئے تو format میں جا کر آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں so i just click on this 3D rotation option میرے پاس میرا یہ chart جو ہے یہ یہاں پر مجھے available ہو گیا اب آپ اس کے اندر کوئی values جو ہے وہ کم یا زیادہ کر لیں تو جو بھی value آپ جتنی بھی کرنا چاہتے ہیں جس angle سے آپ شروع کرنا چاہتے ہیں so i just make a chart x axis 0 پہ لے آتا ہوں y axis کو rotate کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں دیکھیں اب آپ کے پاس آپ کے chart کی جو look ہے وہ اس طرح آ گئی ہے اب یہ آپ کا two dimension chart ہے zero angle اس کے اوپر آپ کو شروع کر رہا ہے آپ کہتے ہیں نہیں میں اس کو prospective view میں یا اپنی مرضی سے کسی اور view میں بھی دیکھ سکتا ہوں اب یہ آپ کے پاس آپ کا chart جو ہے اس طرح آ گیا آپ اسے right angle سے دیکھ سکتے ہیں آپ اسے scale سے دیکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اور میں اس کو الگ الگ blocks کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کسی بھی chart پر click کریں اس کو پکڑ کر باہر کی طرف جا کر چھوڑ دیں آپ کے chart کے جو piece ہیں یعنی pie جو ہیں وہ لیدہ ہو جائیں گے اب آپ اپنے chart کو الگ الگ form میں دکھا سکتے ہیں یا الگ الگ form میں اس کی working دیکھ سکتے ہیں تو کسی بھی chart کو 3D look میں دیکھنے کے لیے آپ یہ working perform کریں گے then اس کی format کی option میں جا کر باقی کی working جو ہے وہ deal کر لیتے ہیں میں یہاں پہ click کرتا ہوں اپنے اس chart کے اوپر اس کو میں convert کرتا ہوں اس کے اندر میں اس chart کو لے کے جاتا ہوں design سے convert کر کے 3D design کے اندر آپ نے یہاں سے جا کر ایک 3D block پہ click کیا last time ہم اس کے اوپر کافی detail میں پڑ چکے ہیں so just press ok so you will see that you got your 3D look and then جب آپ right click کریں گے آپ کو 3D rotation نظر آتی ہیں آپ یہاں جا کر اپنے object کو rotate کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں جس angle پر آپ اسے دکھانا چاہتے ہیں اوپر سے نیچے سے دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے جہاں سے بھی آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس پہ right click کیا chart کی outline پہ right click کیا اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو chart کی format options جائیں تو option نظر آتی ہے chart walls آپ اس پہ click کرتے ہیں آپ یہاں پر کوئی بھی picture لگا سکتے ہیں آپ دیکھیں میں نے یہاں پہ picture use کی ہے آپ کہتے ہیں نہیں سر ہم اپنی مرضی کی picture لینا چاہتے ہیں work offline پہ click کیا اور جہاں پر بھی آپ کے پاس آپ کی pictures جو ہیں وہ موجود ہیں آپ ان pictures کو select کر لیں so i just go and select some pictures from the folder called software and then graphics so lectures کے اندر ہمیں images مل جائیں گے so i just go and select this graphics so we have an object like یہ اپنے flash کے کچھ images ہیں images select کریں so i just love to use this image at that insert کر دیں آپ کا یہ image جو ہے یہاں آ جائے گا آپ کہتے ہیں نہیں سر آپ customize کرنا چاہتے ہیں اس کو select کیا میں نے اب آپ یہاں پہ click کریں work offline میں چاہے جائیں work offline and then i just choose this press insert so you will see کہ آپ کا یہ object اس طرح سے یہاں پہ آگئے ہیں ایک wall یہاں ہے ایک wall آپ کے پاس یہاں نظر آ رہی ہے آپ کسی بھی wall کے اوپر اگر آپ floor پہ کرنا چاہتے ہیں تو floor پہ بھی آپ picture لگا سکتے ہیں so i just go and select lighter one میں use کروں گا تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں یہ picture کدھر ہے so i just select شارو خان کو select کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا چارٹ اس طرح ہے اب آپ اپنے object کی look کو بدلنا چاہتے ہیں تو یہ formatting ساری آپ کو پہلے ہی پتا ہے تو آپ اس کو change کر کے کوئی بھی working جو ہے وہ اپنے چارٹ کے حوالے سے جو ہے وہ perform کر سکتے ہیں آپ نے format data series کا fill change کرنا ہے so solid color use کرتے ہیں and dark کے بجائے lighter color جو ہے میں use کر لے تھا اب آپ اس کو 3D میں rotate کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی آپ اس کے اوپر working کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کے 3D option open کر لیں اور آپ اس کے اندر کوئی بھی rotation یا working نہ سکتے ہیں یاد رکھے کہ آج کل multinational companies کے اندر charts کا جو trend ہے وہ بہت زیادہ چل گیا ہے so you should know about this کہ کسی بھی chart کو کس طرح سے آپ نے present کرنا ہے یہ سب چیزوں کا آپ کو idea جو ہے وہ ہونا چاہیے next option میں کہتا ہوں chart کے اندر جو رہ گئی تھی اس پر کچھ اور charts میں ہیں مثلا اگر آپ اس پر click کرتے ہیں اور اپنے data میں جاتے ہیں تو آپ کے chart type کے اندر ابھی میں نے line chart پائی chart کی بات کر دی اگر آپ area surface کی طرح شو کرنا چاہتے ہیں ابھی یہ ایک چیز پارا تھوڑی بتا دوں کہ اگر آپ 100% دو ہیں ان کو 100% down کر کے ان کا share دیکھنے چاہتے ہیں 100% stack column use ہوگا next آپ کے پاس scatter diagram ہیں آپ لگ لگ dia blocks دیکھ سکتے ہیں low value high value potency دیکھنا چاہتے ہیں surface charts ہیں and lots of other ہیں آپ کوئی بھی اس میں سے choose کرنا چاہیں وہ آپ لے سکتے ہیں میں اس کو کرتا ہوں cancel اور اپنے ابھی جو chart میں نے بنایا ہے اس پر آ جاتا ہوں i just make this option close میں ان کو دوبارہ سے close کر کے اپنے chart کو join کر دی تو پڑا سے slow گیا system so it will work like this تو آپ کا object دوبارہ بڑھا ہو کے اس طرح اب میں اس پائی چارٹ پر right tick کرتا ہوں اور change chart type کر کے میں اس پائی چارٹ کو اگر دو ہوں گے تو آپ اس طرح سے لگلک شو کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس پر لیبلنگ کر کے parts شو کرنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی ok کر کے اس طرح سے آپ اپنی working یا portion جو ہے جس پر portion کو آپ discriminate کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں یا اس کی پائی کو شو کر آ سکتے ہیں i don't want i'm interested in this so i just click on pie اور میں یہ goal والا ہی لے رہا ہوں جو پہلے والا تھا آپ کو یہ اس طرح نظر آ گیا میں نے اس پہ click کیا change chart type پہ جاتا ہوں اور اب اس کی جگہ ہم use کرتے ہیں کبھی pie chart use کرتے تھے but we are using sunburst time option use کرتے ہیں یہ اندر سے خالی ہوتا ہے اور ایک tube کی شکل میں جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ڈٹے کی نویت کے مطابق ابھی آپ کو sunburst کی شکل میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کچھ وریند کے اندر اسے ڈانٹ چارٹ بھی کہا جاتا ہے یہ ڈانٹ کی شکل میں بھی ہے جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ کریمی ڈانٹس ہوتے ہیں آپ کے اور چکلیٹی ڈانٹس ہوتے ہیں تو ان کی شکل کے مطابق بھی آپ اسے ڈیل کر سکتے ہیں so these are options are available آپ یہاں سے اس کے اوپر کوئی بھی working کوئی بھی pattern کوئی بھی scenario کوئی بھی theme جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ اس طرح سے دے سکتے ہیں mostly اگر آپ excel میں freelancing کرنا چاہتے ہیں تو client کی requirement کے مطابق یہی وہ options ہیں جو ہم یہاں پہ customize کرتے وقت design کو بناتے وقت use کرتے ہیں یعنی اب وہ trend ختم ہو گیا کہ ہم ایک ایک value خود fill کیا کرتے تھے اب ایسا نہیں ہے اب ہم انہیں built in values کو جو ہے وہ use کر کے اپنی working جو ہے وہ perform کرتے ہیں next go back towards this واپس آ جاتے ہیں اپنے چارٹ کے اوپر اور یہاں پر دیکھیں کہ یہ دو ڈٹا تھا تو دو ڈٹے کا جب چارٹ بنانا ہوتا ہے تو پھر اس کے لئے ہم prefer کرتے ہیں تو یہ تو دو لائنے میں نے use کی تھی اگر آپ الگ الگ چارٹ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے ہم دو چارٹ بنا کے اوپر نیچے record adjust کرتے تھے but now we have a type called what we have a type called combo chart آپ یہاں پہ click کریں تو دونوں scales آپ کے پاس available ہیں series وہ آپ کو دکھا رہا ہے آپ یہاں پر کر سکتے ہیں یعنی یہ دونوں line chart کے اوپر تھے پھر اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو ایک میں surface chart show کرنا چاہتے ہیں اور ایک میں دوسرا یاد رکھئے گا line chart جب میں نے کیا تھا تو دونوں lineوں کی شکل میں نظر آتا تھا points highlight کرنا بڑا چھوٹا یا petals کی شکل میں میں دکھا سکتا تھا but اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک line جو ہے وہ کوئی اور chart ہو اگلی line کوئی اور chart ہو تو پھر آپ اس کو اپنی دوسری series کے لیے یعنی پہلی series کے لیے الگ اور دوسری series کے لیے الگ کرنے کے لیے آپ یہاں پر combo chart جو ہے وہ آپ select کریں گے میں نے یہاں سے combo chart select کیا اور اس کے اوپر جو بھی chart آپ بنانا چاہتے ہیں like آپ اس کے لیے کر لیں کہ آپ 5 بنا لیں تو دیکھیں وہ ایک chart کسی اور طرح آگیا ہے لیکن یاد رکھے گا میشہ ڈیٹے کی نویت کو دیکھ کر اپنے chart کی جو look ہے وہ آپ نے decide کرنی ہے تو ایک کو میں نے کہہ دیا total lines کو میں چلیں اس کو میں columnen کر دیتا ہوں اور یہ جو اوپر والی ہے اس کو میں line کر دیتا ہوں تو ایک میں نے line کر دی ہے اور ایک میں نے ویسے کر دی ہے اور ان کا comparison آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے اس طرح سے available ہو جاتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ ان options کو آپ اچھی طرح explore کریں گے ان options کو implement کر کے دیکھیں گے ان کے اوپر working کر کے دیکھیں گے اور یہ option آپ کے لیے quite handy ہوں گی جب آپ اس field میں مزید working کریں گے یہاں تک اگر کوئی بات پوچھنے والی ہے تو پوچھ سکتے ہیں